اعوذ باللہ من اشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزادہ سلامی چینلوں سے میں آپ لوگوں سے مخاطبہ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے اور اللہ کے حقم سے صحیح سلامت ہوں گے حضرت ابو عرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سیاہ رہتا ہے کہ سات لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سیاہ رہتا ہے ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی ہیں تو دوستو کوشش کیا کرو کہ اللہ کا ذکر کیا کرو اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کیا کرو اللہ سے استغفار کیا کرو اسی میں دنیا اور آخرت کی بلائی ہے یہی کمیابی کا راستہ ہے اور جس آدمی پر اللہ کی رحمت ہو اسے دنیا کے کسی رحمت کی ضرورت نہیں جس پر اللہ کی رحمت کا سیاہ پڑتا ہو اسے دنیا کے کسے درخت کے سائے کی ضرورت نہیں پڑتی دوستو ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کے حمد و سنا بیان کیا کرو اسی میں دنیا اور آخرت کی بلائی ہے یہی کمیابی کا راستہ ہے تو آخر میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میں ایک اشار پڑھنا چاہتا ہوں کتنا بلند ہے میرے نبی کا مقام کتنا بلند ہے میرے نبی کا مقام سارا زمانہ پڑھتا ہے درود و سلام کاش میری قبر میں فرشتے آ کے یہ کہہ دیں کاش میری قبر میں فرشتے آ کے یہ کہہ دیں اسے سونے دو یہ ہے نبی کا غلام تو اللہ پاک ہم سب کو اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے رہنے کی متتفیق اتا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو اللہ کا ذکر کرنے کی متتفیق اتا فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہے تو پلیس میری چینل کو سکرائب کیجئے گا تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پاس آنی طرقے سے پہنچ سکیں اللہ حافظ